اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہو پاپ اچھے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اچھے ہیں چلیے پھر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک یونیک سے کباب پاو کی ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو اوپر کے پاو ہے وہ دھم نے ہوم میٹ بنائے تو یہ ہیلدی بھی بہت ہے آپ کو تو پتا ہے جو ہوم میٹ چیزیں ہوتی ہوں کتنی ہیلدی ہوتی ہے اور یہ کباب پاو اتنے ٹیسٹی ہے کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ اسے بار بار بنائیں گے تو چلیے پھر ان کباب پاو کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑیں گے ہم اپنے کچن کی طرف چلتے اور بتاتے ہیں اور گائز آپ کو اس کباب پاو کی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سائٹ میں بیل بٹن آتا ہے اس کو آل پر کلک کر دینا تو چلیے ہم اپنے کچن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم پاو کا ڈو تیار کریں گے ڈو کے لئے ہم ایک باؤل لیں گے باؤل میں دو سو پچاس گرام مائدہ لیں گے اور پھر اس میں ہم ون ٹیبل سپون ایسٹ لیں گے ون ٹیبل سپون شوگر لیں گے نمک ہم اپنے ذائقے کی حساب سے لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے نیٹ کریں گے گائز ہمیں یہاں پر بہت اچھی طریقے سے نیٹ کرنا ہے اور یہاں پر جو ہم پانی یوز کریں گے وہ تھوڑا گرم کریں گے نہ زیادہ تھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو ہمیں تھوڑا گرم ہی پانی یوز کرنا ہے تاکہ جو ڈو ہے جلدی سے رائس ہو جائے اب اس میں ہم ون ٹیبل سپون اوئل دالیں گے اور اچھی طریقے سے اس ڈو کو نیٹ کریں گے گائز ہم اس ڈو کو اچھی طریقے سے نیٹ کریں گے نیٹ کرنے کے لئے ہمیں پاس سے سات میٹ لگیں گے کیونکہ ہمیں اس ڈو کو ایک دم چکنا نیٹ کرنا ہے جب تک کہ یہ ڈو چکنا نہ ہو تب تک کہ ہمیں نیٹ کرتے رہنا ہے اور اس ڈو کو نیٹ کرنے کے بعد ہم اسے رائس کرنے کے لئے رکھیں گے یعنی اس ڈو کو فلانے کے لئے رکھیں گے فلانے کے لئے رکھنے کے لئے بھی ٹائم ہمیں ایک سے دیڑ گھنٹہ لگ سکتا اور دوسری بات تو اس میں ٹیمپریچر کا بھی ہوتا ہے اگر تھوڑی گرمی زادی ہو تو جو ڈو ہے وہ بہت جلدی رائس ہو جائیں گا اور اگر گرمی کم ہو تو ہمیں ڈو کو رائس کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگیں گا اب جب تک کہ ڈو رائس ہوتا ہے تب تک ہم کباب کی پرپریشن کریں گے اس کے لئے ہم نے دو سو پچاس گرام گوش لیا اور گوش کا ہم فوڈ پوسیسر میں کیمہ بنا لیں گے یہاں پر گوش ہم نے دو سو پچاس گرام سے زیادہ لیا ہے اور آدھا کلو سے کم لیا ہے یہاں پر ہم نے اچھی طریقے سے کیمہ بنا لیا ہے اب اس کیمے میں ہم سارے مسالے ملائیں گے اب سب سے پہلے ہم دو پیاز لیں گے اور رفلی چوب کر کے اس میں دال دیں گے تین چار ہری میرس لیں گے اور اسے بھی کٹ کر اس کیمے میں دال دیں گے ہم ٹو ٹیبل سپون بریٹ کرم دالیں گے ون ٹی سپون ہم زیرہ دالیں گے نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالیں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون ہم دھنیا پاوڈر دالیں گے ون ٹی سپون ہم گرم مسالہ دالیں گے ون ٹی سپون ہم بلیک پیپر پاوڈر دالیں گے ہاف ٹی سپون ہم حلدی پاوڈر دالیں گے یہاں پر ہم سامار اپنے حساب سے دال سکتے ہمیں جتنی زیادہ پسند ہو اس حساب سے دال سکتے اور ان ساری چیزوں کو دالنے کے بعد میں ہم فوڈ پوسیسر میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے کیمہ اور مسالے کو ہم نے فوڈ پوسیسر میں اچھی طریقے سے چاپ کر لیا اب ہم ایک باؤل لیں گے اور کیمہ اور یہ سارے مسالے نکال لیں گے اب یہاں پر ہم کباب بنائیں گے کباب کا شیپ آپ آپ کے حساب سے بنا سکتے ہیں یہاں پر ہم سیلنڈر جو شیپ آتا ہے وہ بنائیں گے آپ اسے باؤل کے شیپ بھی بنا سکتے ہیں لیکن جو ہم کباب پاؤ بنا رہے ہیں اس میں سیلنڈر شیپ کے جو ہوتے وہ کباب بہت ہی اچھے لگتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کباب بنا لیں گے اب سارے کباب ہم نے بنا لیا اب ہم اسے شیلو فرائے کریں گے شیلو فرائے کرنے کے لئے ہم گیس آن کریں گے گیس پر ایک پین رکھیں گے اور پین میں ون ٹیبل سپون ہم آئل لیں گے اور ہم اسے ڈیپ فرائے نہیں کرنا ہے ہم اسے شیلو فرائے کرنا ہے کیونکہ آج ہمیں کوئی فرائے آئٹم بنا نہیں تھا آج ہمیں بیک آئٹم ہی بنانا تھا اس لئے آج ہم نے کباب پاؤ بنانے کا سوچا اور ہم نے سوچا ہم آپ کے ساتھ بھی یہ ریسیپی شیئر کر دیں اب یہاں پر ہم جو بھی ہم نے کباب بنائے اسے شیلو فرائے کریں گے اور ہم نے جو گیس ہے اسے میڈیم فرائے پر رکھا ہے اب کباب کو پکنے کے لئے 5 سے 7 میٹ لگیں گے ایک سائٹ سے پکنے کے لئے 3 سے 4 میٹ لگیں گے اور پھر دوسرے سائٹ سے پکنے کے لئے 4 سے 5 میٹ لگیں گے اب ایک سائٹ سے یہ پک چکے اب ہم اسے پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد ہمیں اسے سلو فلیم پر رکھنا ہے اس پر لیٹ جھاک دینا ہے تاکہ یہ کھیما اچھی طریقے سے گل دیا اور ہمیں جو گیس کی فلیم ہے ایک دم سلو رکھنا ہے اور لیٹ جھاک دینا ہے دیکھیں گائز یہاں سے 3 سے 4 میٹ ہو چکے اور کباب اچھی طریقے سے گل چکے ہم نے جو کباب گل چکے تھے تو ہم نے ایک پلٹ میں کباب کو نکال کر رکھ دیا اب یہ بیکنگ ڈیش ہے اور کباب ہم ایک سائٹ میں رکھ دیں گے اب جو ہم نے جو پاو کے ڈو کو ریسٹ کے لئے رکھا تھا یعنی رائز ہونے کے لئے رکھا تھا تو پاو کا جو ڈو ہے اچھی طریقے سے رائز ہو چکا ہے اب ہم اس کی روٹی بنائیں گے اب یہ جو 250 گرام میدے کو ہم نے نیٹ کیا تھا یعنی اس کا ڈو بنایا تھا تو اس کے دو روٹیاں بنائیں گے ہم یہاں پر ہم نے آدھا آدھا ڈو کر لیا اب ہم اس کی ایک روٹی بنائیں گے دیکھیں گے اس روٹی کی تھکنس ہمیں اتنی چاہیے نہ زیادہ تھک چاہیے نہ زیادہ تھن چاہیے اب یہاں پر ہم ایک پیزا کٹر لیں گے آپ نائف سے بھی کر سکتے لیکن نائف سے تھوڑا اس میں کٹ دینا تھوڑا ہاتھ جاتا ہے تو اس لئے ہم نے پیزا کٹر لیا اور پیزا کٹر سے اس طریقے سے ہم اس روٹی میں شیپ دے دیں گے یعنی جیسے ہم پیزا کے جو پیسز بناتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کے بھی پاو کے بھی پیسز بنانا ہے اس طریقے سے ہم سارے پیسز بنا لیں گے اور پیسز بنانے کے بعد میں ہم اس پر ٹاماتے سوس لگائیں گے آپ آپ کے حساب سے کوئی بھی سوس لگا سکتے اور آپ یہ جو پیسز ہیں یہ چھوٹے بھی بنا سکتے اور بڑے بھی بنا سکتے یہاں پر ہم نے چھوٹے چھوٹے بنائے اور جو دوسری روٹی کے ہم پیسز بنائیں گے وہ تھوڑے بڑے بنائیں گے اس طریقے سے ہم ٹاماتے سوس لگائیں گے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے ہم ٹاماتے سوس کے اوپر کباب رکھیں گے اور پھر ہم اسے کباب پاو کو شیپ دے دیں گے بہت ہی آسان ہے ہمیں اس طریقے سے کباب پاو بنائنا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی بنتے ہیں اور بہت ہی اچھے بھی بنتے ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اسی طریقے سے ہم سارے کباب پاو بنا لیں گے اس کے بعد میں ہم پھر سے ایک روٹی بے لیں گے اور اس روٹی کے تھوڑے بڑے والے کباب پاو بنائیں گے تاکہ دونوں کا چھوٹے اور بڑے کا اچھی طریقے سے کمبینیشن ہو جائے اب ہم اس سے پہلے یہ کباب پاو رائس ہو اس سے پہلے ہم نے میکرووے کو آن کیا اور میکرووے کو ہم نے پری ہیٹ کرنے کے لیے کنویکشن موڈ پر دو سو ڈگری سیلسیس پر رکھ دیا تھا تاکہ جو میکرووے اچھی طریقے سے پری ہیٹ ہو جائے اب یہاں پر کباب پاو اچھی طریقے سے پاسے سات میٹ میں رائس ہو چکے اب یہاں پر ہم ایک ایگ لیں گے اور ایک ایگ کو اچھی طریقے سے فیٹیں گے اور پھر فیٹنے کے بعد میں برش سے ہم سارے کباب پاو اپور ایک کو لگا دیں گے تاکہ بہت اچھا کلر آسکے اب اس کے اوپر ہم کلونجی سپرینکل کریں گے آپ چاہتے ہو تو آپ تیلی بھی سپرینکل کر سکتے ہو اور پھر ہم اسے میکرووے میں پندرہ سے بیس میٹ کے لیے اچھی طریقے سے بیک کریں گے اگر ہم نے میکرووے کو پندرہ میٹ پہلے سیٹ کر کے رکھا تھا پری ہیٹ کر کے رکھا تھا تو بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو گائز آپ کو یہ کباب پاو کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا سائٹ میں بیل بٹن آتا ہے اس کو آل پر کلک کر دینا آئی ہوپ گائز میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہو تو چلیے گائز